اللہ تعالیٰ دھوود پاک حضور علیہ السلام کا صدقہ اللہ تعالیٰ کا طلب کہ بندہ ایک مردبہ دھوود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو دس نیکی آتا ہے یعنی ایسا جو ہوتا ہے ایک کے بدلے میں ایک نہیں ملے بلکہ اللہ تعالیٰ دس نیکی آتا ہے دس گناہ بٹا لیتا ہے اس بندے کے دس درجے بلند ہو جاتا ہے پڑھا کتنی مردبہ ہے ایک مردبہ لیکن سواب کتنی گناہ زیادہ ملا ہے دس نہیں تیس گناہ زیادہ عجر کتنا ملا ہے تیس گناہ زیادہ عمل تو پند کیا ہے لیکن سواب زیادہ کیوں ملا ہے کیونکہ یہ حضور کا صدقہ ہے یہ حضور علیہ السلام سلام کا صدقہ ہے کہ ہم عمل کم کرتے ہیں ہمیں سواب زیادہ ملتا ہے تو قصرات کے ساتھ جو ہے وہ حضور علیہ السلام کا حضور پاک بڑھا کریں نام عمال کے در کثیر نیکی آن انشاءاللہ درجت جو ہے شامی ہوگی اور حضور علیہ السلام کی محبت میں بھی اضافہ ہو کہ جو ایمان کا حجز ہے بلکہ اثر ایمان ہے کہ حضور علیہ السلام سے کیسے محبت ہونی چاہیے کہ کائنات میں سب سے بڑھ کر مطلب حضور علیہ السلام سے محبت کرتا ضروری ہے نا بھئی ہے یعنی اگر کوئی حضور علیہ السلام کسی کے دل میں حضور کی محبت نہیں ہے تو وہ دل بتا ہے زندہ ہے بڑھنا وہ دل بھوتا ہے سمجھنے بات تو حضور علیہ السلام کی محبت میں بھی اضافہ ہوگا وقت جو ہے وقت نیکی کے اندر گزرے گا آج کے بلکہ دل کے اندر یہ بھی ایک چیز ہے کہ آپ کا وقت کہاں گزر ہے سمجھنے بھئی حضور علیہ السلام کی تو وقت گزرتا ہے گناہ کے کام کرنے میں بھی وقت گزرتا ہے جانتے کا کسی کسی کا تو ایسے وقت میں اگر بندہ دھوپ پاک پڑھا ہوگا تو دکھا جائے گا اس کا یہ وقت دھوپ پاک پڑھنے کے اندر گزرہ تو اللہ تعالیٰ ہم نے حضور علیہ السلام پر کسر کے ساتھ دھوپ پاک پڑھنے کی دو فی نصیب فرمائے کی آج رحمت اللہ ہم جو یہاں پر جمع ہوئے ہیں سیدنا فاروق کے آزد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کہ اس کے حوالے سے ہماری اس محفر کا ارکاد ہوا ہے آپ